بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف دراستکم کیف هل تتعلمون العربیہ هل تتعلمون العربیہ کیا تم عربي زبان سیکرہے ہو هل تتکلمون فيما بينكم بالعربیہ کیا تم سب آپس میں عربي زبان میں بعد چیت کرتے ہو هل لکا صدیق کیا تم ہر لئے دوست ہے هل لکا صدیق موضوع درسنا اليوم في المطبخ مطبخ آج کا ہمارا موضوع ہے مطبخ میں جب ہم مطبخ میں ہوتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ طلب آئیں اور دوست احباب ہیں کہیں بھی بیٹے ہیں تو ایسے جملے جو ہم وہاں استعمال کرنا چاہیں گے وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے في داخل المطبخ مطبخ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ایک جملہ ہم نے وہاں سے لیا ہے من فغلکا من فغلکا یہ ایک عدبی کلمہ ہے جب ہم کسی کو عدب اور احترام سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو ہم شروع میں کہتے ہیں من فغلکا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے پانی دے دیں مجھے دے دیں تھما دیں پانی ناولنی القلم من فغلکا ناولنی القلم یا من فغلکا اعطینی القلم آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ برا محسوس نہ کریں آپ پر گرانہ گزرے تو آپ مجھے قلم دے دیں اعطینی القلم اعطینی الخبزہ روٹی دے دیں اعطینی الفلوس پیسے دے دیں اعطینی الوسادہ تکیہ دے دیں الوسادتو الوسادہ تکیہ تو یہاں پر جو جملہ ہے من فغلکا یا اخی من فغلکا یا اخی آپ کی مہربانی ہوگی میرے بھائی اے میرے بھائی دلنی دلنی مجھے بتائیں یعنی آپ دلیل بن کے مجھے بتائیں کہ فلان جگہ میں مطبخ ہے دلنی علی المطبخ مجھے مطبخ کے بارے میں بتائیں میری دلالت کریں مطبخ کی طرف دلنی اس کا جو فعل ہے اصل میں دل یہ ماضی ہے اور مزارع ہے یدل دل یدل الطالب دلنی علی الفصل طالب علم نے مجھے صف کے بارے میں کلاس کے بارے میں بتایا دلنی کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں من فغلکا اخبرنی اخبرنی مجھے خبر دو مجھے بتاؤ اس کا فعل اصل میں ہے اخبارا یخبیرو اخبارا یخبیرو ٹھیک ہے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں انا اخبرتو کا میں نے آپ کو بتایا تھا انا اخبرتو کا میں نے آپ کو بتایا تھا بالامسی کل گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا انا سا اخبرو کا انا سا اخبرو کا یا انا اخبرو کا میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ مزارع ہے مستقبل کا سیغہ ہے فیوچر کے لیے آتا ہے اور اخبرتو کا اخبارا 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 اخبارت اخبارتا 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 اخبارتوم اخبارتوم اس طرح کے جو صرف صغیر ہے اور کبیر ہے اس کو ہم سیکھے بھی اور طلبہ کو یاد بھی ہوگا صرف والے جو صرف پڑھتے ہیں ان کو آتا ہے لیکن یہاں پر یہ ماضی کا سیغہ ہے جسے میں کہتا ہوں فہمتو فہمتو میں سمجھ چکا ماضی میں سمجھ چکا انا افہمو میں سمجھتا ہوں ابھی حال میں اور استقبال میں اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المطبخ فی المطبخی باورچی خانے میں من فضلی کا آپ کی مہربانی ہوگی دلنی علی الموقد دلنی علی الموقد مجھے چھولہ چھولہ کا بتا دو چھولہ یعنی موقد کہتے ہیں چھولے کو جس پر ہم کانا وغیرہ بناتے ہیں اسے ہم سیکھ لیں اس طرح کے نئے الفاظ جو آتے ہیں اسے سیکھنا چاہیے یعنی کلمات الجدیدہ ينبغی ان نتعلمها ينبغی ان نحفظها ينبغی ان نعیہ ان نعیہا و نجعلوها محفوظا نحتفظ بها نحتفظ بالکلمات الجدیدہ و نحفظوها و نکتبوها و نسجلوها فی الكراسات نسجلوها فی الكراسات اسے ہم اپنے پاس کوپیوں میں لکھیں اس کے بعد یاد کریں اور پھر جملوں میں استعمال کریں من فوضک دلنی اخبرنی علی الموقد فإنی اریدو ان اقلی لی بیضا فإنی اریدو کیونکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں ان اقلی کہ میں فرائی کروں لیا اپنے لیے لی لکا لی لکا میرے لیے لکا تمہارے لیے لہو اس کے لیے تو اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کے لیے انڈا فرائی کروں تو آپ کہیں ان اقلی لہو ان اقلی لہو کہیں یا کہیں ان اقلی لی احمد یا ان اقلی لی استاذ میں استاذ کے لیے انڈا فرائی کرنا چاہتا ہوں جملہ آپ بدل سکتے ہیں یعنی جو اوبجیکٹیو ہے یا آپ جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں فَإِنِّي أُرِيدُو کیونکہ میں چاہتا ہوں ان اقلی کہ میں فرائی کروں لیا اپنے لیے بیغتاً انڈا بیغا بیغا مفرد ہے اس کی جمع ہے بیغات بیغات ٹھیک ہے ان اقلی یہ اقلی یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے اس کا جو اصل ہے وہ ہے قَلَا يَقْلِ قَلَا يَقْلِ قَلَا زَيْدٌ قَلَا زَيْدٌ البَيْضَتَ زید نے انڈا فرائی کیا يَقْلی زَيْدٌ البَيْضَتَ زید انڈا فرائی کرتا ہے اَن تَتَقْلِي الْبَيْضَتَ آپ انڈا فرائی کرتے ہیں اَنَا اَقْلِي الْبَيْضَتَ میں انڈا فرائی کرتا ہوں اسی طرح اَن تِتَقْلِينا اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکی کو اگر آپ سامنے کہیں کہ آپ انڈا فرائی کر رہی ہیں اَن تِتَقْلِينا الْبَيْضَتَ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم اس کو سیکھنا چاہیے اس کے بعد ہے اَتَسْتَطِيعُ اَتَسْتَطِيعُ ہمزہ استفہام والا ہے یعنی ہل تَسْتَطِيعُ طبخہ کیا تم پکا سکتے ہو من فرق لکا ای تی لی بکبریت ای تی لی میرے لئے لاؤ بکبریت ماجس ای تی ای تی کہتے ہیں اصل میں جو ہے نا یہ اتا یأتی اتا مانا جاء اتا کا ترجمہ ہے جاء مثلا اتا احمد احمد آیا جاء احمد احمد آیا جئتو میں آیا جئتا آپ آئیں جاء یجیئو تو یہاں پر من فرق لکا ای تی یہ اس کا عمر ہے اتا وہ آیا ای تی آپ لے کر آؤ ای تی آپ لے کر آؤ یا تَأْتِ بِهِ جسا اتا یأتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں تَأْتِ بِهِ اس کو لے آؤ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں تَأْتِ تَأْتِ بِطَالِبٍ فُلَانِيِّن تَأْتِ بِطَالِبٍ فُلَانِيِّن میرے پاس فلان طالب علم کو لے آؤ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے من فغل کا ای تی آپ کی مہربانی ہوگی آپ لے کر آؤ بِكِبْرِیت بِكِبْرِیت مانا ماچس کو لے کر آؤ حتی تاکہ میں حتی تاکہ میں اوقد الموقد تاکہ میں چولا جلاؤں تاکہ میں چولا جلاؤں اوقد یوقدو اس کا ماضی ہے اوقدہ اس طرح لکھیں گے اوقدہ اوقدت المصباح میں نے میں نے چراغ یا میں نے بلف روشن کیا اوقدتو او اوقدتو الموقدہ میں نے چولا جلاؤیا تاکہ کبریت کے ذریعے سے اوقد الموقد تاکہ میں جلاؤں موقد کو چولے کو سوو القدرہ سوو یوسوی معنی سیدھا کرنا سوو یوسوی اصل میں تو یوں ہے سوو یہ علف مقصورہ کے ساتھ لیکن چونکہ یہاں پر عمر ہے تو عمر میں حرف علت حضف ہو جاتا ہے سووی سووی القدرہ جو قدر ہے قدر کہتے ہیں یہ پتیلہ سوو القدرہ علی الموقدی یہ در ہنڈیا لکھا ہوا ہے سوو القدرہ ہنڈیا کو سیدھا کرو سیدھا رکھو علی الموقدی موقد پر لئلہ تاکہ لئلہ یا آپ کہہ سکتے ہیں حتی لا تسقط حتی لا تسقط تاکہ وہ نہ گرے سقطا یسکتو مانا گرنا سقطتو میں گرہ سقطتو فی البئری میں قوے میں گرہ سقطتو فی البئری یسکتو رجل آدمی روڈ پر سڑک پر گرتا ہے اسی طرح سوو القدرہ علی الموقدی چولے پر سیدھے کر دو لئلہ تسقطا تاکہ وہ نہ گرے اچھا اس کے علاوہ آپ نے جملہ استعمال کرنا ہے قلل غاز قلل معنی تقلیل تقلیل کا معنی تھوڑا کر دو آہستہ کر دو کم کر دو قلل غاز علیکا يا اخی انتو قلل غاز حتی لا يضیع غاز قلل غاز کم کرو کیونکہ ہنڈیا ابل رہا ہے یا سمجھو وہ جل نہ جائے اسی وجہ سے قلل غاز شرح اللحم من فضل شرح آپ جو ہے کاٹیں اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں اقتع اقتع بھی کہہ سکتے ہیں کاٹیں اس کے علاوہ قطع قطع تقطع تقطع معنی کاٹنا قطع یقطع تقطع اقتع قطع اقتع اقتع شرح اللحم من فضل قطع اللحم من فضل یہ جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیا چوری تیز ہے حاد کہتے ہیں تیز کو اور اس کا جو زد ہے وہ ہے کلیل چوری تیز نہیں ہے اگر تیز ہے تو ہم کہیں کہ حاد تیز ہے ان جملوں کو یاد کی جئے گا کیسے تھا کیفا کانا سعر الخضروات کیفا کانا سعر الملابس کپڑوں کے ریٹ کیسے تھے کتابوں کے ریٹ کیسے تھے کیفا کانا سعر الخضروات سبزیوں کے ریٹ کیسے تھے في السوق بازار میں ازیل العظام من اللحم گوشت میں سے ہڈی کو ہٹاو ازال یزیل ازال کرنا ازال یزیل ازال الطالب اللحم من العظام طالب علم نے ہڈی میں سے گوشت کو اتارا ہٹایا ازیل العظام آپ ہڈی کو ہٹائیں من اللحم گوشت میں سے خود المقادیر المطلوب من السمن والبصل والطماطم خود المقادیر المطلوب من السمن والبصل والطماطم آپ مطلوب مقدار لے لیں کس میں سے گھی میں سے پیاز میں سے اور ٹیمارٹر میں سے تاکہ ہم نے ابھی بنانا ہے ہم سبزی بنانی ہے سالن بنانا ہے خود خود مانا لے لو اخذ یا اخذ ہم نے پچھلے بھی اس کا ذکر کیا تھا اخست القلم میں نے قلم لے لیا خود المقادیر میں حکم کرتا ہوں کہ آپ مطلوب مقدار لے لیں کس میں سے سمن میں سے یعنی گھی میں سے بصل پیاز کو کہتے ہیں تماطم تماطم کو ٹیمارٹر کو سب الملح سب اس کا مترادف ہے اجعل 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 معنی ڈالو سب معنی ڈالو سب الملح نمک ڈالو والفلفلہ مرچی ڈالو بقدری هادی الملعقہ اس چمچ کی مقدار یعنی یہ چمچ اس چمچ سے آپ مرچی بھی ڈال دیں اور ساتھ میں نمک بھی ڈال دیں تو یہ کافی ہو جائے گا بقدری هادی الملعقہ ملعقہ چمچ ہو کہتے ہیں حرک آپ ابھی ہلاو حرک حاد المزیج اب اس جو مزیج ہے یعنی جتنا کچھ ہم نے ہنڈیا میں یا پتیلے میں ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو جو مزیج ہیں مزیج کہتے ہیں مخلوط یعنی جو خلط ملت ہو چکا ہے جو چیزیں ہم نے خلط ملت کر دی جس میں پیاز بھی ہے جس میں ٹیمارٹر بھی ہے نمک بھی ہے آیان ہر ایک مزیج یہ ساری چیزیں جو مکس ہیں اس کو ذرا اور مکس کرو بالمغرفتی مغرفہ کہتے ہیں یہ مغرفہ جس سے ہم سالن نکالتے ہیں جو بڑی چمچ ہوتی بڑی چمچ کی طرح یعنی بڑی چیز جس ہم سالن وغیرہ کو ان پتیلے کو اس کو اس سے ہلاتے ہیں بالمغرفتی اسے کہتے ہیں بڑی چمچ جو اس طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ میں آپ بنا کے دے دوں تقریبا اس طرح سے یہاں پر پھر اس کا پکڑنے کی جگہ بھی ہوتی ہے بڑے چمچ سے اس کو آپ ہلائیں حتی یہاں تک سرخ ہو جائے یحمر احمرار یعنی اصل میں ہے احمر احمر الوجہ چہرہ سرخ ہو گیا احمر وجہ زید زید کا چہرہ سرخ ہو گیا حتی یہاں تک لال ہو جائے ٹھیک ہے ثم اس کے بعد انتظر آپ انتظار کریں حتی یت مطبخ یہاں تک کہانا تیار ہو جائے اور تمام ہو جائے کہانا پکنا تمام ہو جائے حتی یتیم تم یتیم تم یتیم احسان ہے مثلا تم الدرس سبق پورا ہو گیا تم سفر سفر کمپلیٹ ہو گیا تم القرآن قرآن ختم ہو گیا تم تم تس نماز ختم ہو گئی تم الاذان اذان ختم ہو گئی تم آتا ہے تم یتیم ثم انتظر اس کے بعد انتظار کرے حتی یتیم پر چکم پا نماز موسیقی